ماہِ رجب شریف میں روزے رکھنے کی فضیلت بھیان فرما دے اور کیا ان روزوں میں قضاء کی نیت کر سکتے ہیں؟ یہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ کہ حضورِ عقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے رمضان میری امت کا مہینہ ہے سبحان اللہ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے خاص اپنا مہینہ فرمایا حالانکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت اس مہینے پر ہے اس وجہ سے اسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے تو سوال میں رجب المرجب میں روزے کی فضیلت سے متعلق سوال کیا گیا ہے تو احادیث کریمہ میں بہت ساری روایتیں رجب المرجب میں روزے کی فضیلت پر مشتمل بہت ساری احادیث کریمہ ہے ایک دو حدیث جو میرے ذہن میں ہے میں بیان کر دیتا ہوں حدیث پاک میں ہے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب المرجب کے پہلے دن روزہ رکھا تو وہ ایک سال اس کے ایک سال کا کفارہ ہوگا اس کے ایک سال کا کفارہ ہوگا جس نے پہلے روز روزہ رکھا پہلے دن روزہ رکھا تو وہ اس کے نہیں بلکہ پہلے دن روزہ رکھا تو اس کے تین سال کا کفارہ ہوگا اور دوسرے دن روزہ رکھا تو اس کے دو سال کا کفارہ ہوگا اور تیسرے دن روزہ رکھا تو اس کے ایک سال کا کفارہ ہوگا اور پھر اس کے بعد روزہ رکھا تو ہر مہینے کے کفارے کے برابر یہ فضیلت ہے اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے رجب المرجب میں ایک روزہ رکھا تو گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا پورے ایک سال اس نے روزہ رکھا جس نے رجب میں ایک روزہ رکھا اصل میں یہ روزے کی ٹریننگ بھی شروع ہو رہی ہے رمضان مبارک قریب آ رہا ہے جس میں روزے فرض ہیں تو یہ نوافل یہ نفل روزے یا جس کے روزے چھوٹ چکے ہیں تو ان میں ان کی قضا کر لے ادا کر لے مکمل کر لے تو اس لیے رجب المرجب میں بھی روزے حضور نے رکھے پھر شعبان المعظم میں بھی جو ہے وہ حضور نے روزہ رکھا اور رمضان مبارک میں تو روزے فرض ہے تو اس کی فضیلت میں حدیث پاہت میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب المرجب کا ایک روزہ کسی نے رکھا تو گویا کہ اس نے ایک سال روزہ رکھا اور جس نے سات روزے رکھے تو اس پر جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیئے گا اور یہ بھی روایتوں میں ہیں کہ جس نے آٹھ روزے رکھے تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیئے گا یہ بھی ہے کہ جس نے دس روزے رکھے تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی قبول کر دیئے گا اور جس نے پندرہ روزے رکھے تو وہ اس طرح ہو جائے گا کہ اس کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دیئے گا تو رجب المرجب کی بڑی فضیلت ہے تو خاص طور سے اس میں بھی روزوں کا احتمام کیا جائے اگر کسی کے ذمہ فرض روزے ہیں اور باقی ہیں قضاء ہیں تو وہ قضاء کی نیت سے ہی رکھے نفل کی نیت سے نہ رکھے اگر فرض روزے اس کے ذمہ ہیں تو پہلے وہ ادا کرے پھر اس کے بعد نفل بقیہ وہ رکھ سکتا ہے واللہ تعالیٰ